سب پہلے کے چار بچ چکے ہیں سرنگر کی اسٹیڈیو سے براہ راست پروگرام سپیشل ریپورٹ لے کر آپ کا میزبان میر حلال ہانجوری حاضر ایک خدمت ہے ناظرین کرام سپیشل ریپورٹ میں متعدد خبریں آیا چاہتی ہیں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بریج کی اس ریلوے بریج کی جو دنیا کے اندر سب سے انچائی پر بنایا گیا ہے اور اسے سب سے بڑا اور انچا بریج دنیا کے اندر تصور کیا جاتا ہے اور یہ بریج چناب ایلی کے اندر ہے اور اس حوالے سے آج یہاں پر ایک ٹرالی ایکسپرمنٹ ہوا ہے جو ٹرالی ایکسپرمنٹ مرکزی وزیری ریلوے نے کیا ہے اور اس حوالے سے مرکزی ریلوے نے مرتضی ریلوے وزارت نے جمہ کشمیر کیلئے کہا ہے کہ یہ ایک مبارک باری کا دن ہے کہ آج سب سے بڑے پروجیکٹ چناب پول جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے بریج ہے اس بریج پر آج ٹرالی ریسپیکشن مکمل ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سرنگر اور سرنگر سے بارہ ملا انڈین ریلوے کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے نہ صرف جو وہ کشمیر بلکہ ملکہ ہر شہری کے لیے یہ کافی اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جاری سال کے دسمبر یا آنے والے سال کے جنوری میں اس ٹریک پر ریل گاڑی دوڑے گی اور اس ریل پروجیکٹ کے مکمل ہونے سے خاص طور پر کشمیر بادی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو عام لوگوں کو بزنسمن کو کافی فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ جمہو سرنگر قومی شہرہ جہاں پہلے ہی شہرہ پر ٹرانسپورٹ کی آواجہی متاثر رہتی ہے اگر چھوڑے سے ہی بادل چھڑے بارشے ہوتی ہیں برباری ہوتی ہے تو اس شہرہ پر ٹرافک کی نقل و حرکت میں کافی دشواری آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ریلوے پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیا کماری سے بارہ ملا تک ریلوے لائن جو ہے وہ کنیکٹ ہوگی اور اس سے نہ صرف عام انسان کا وقت بجھ سکتا ہے بلکہ مسافت بھی کم وقت میں تائے کی جا سکتی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس جمہو سرنگر قومی شہرہ نے کشمیر کے لوگوں کو ہر وقت رولایا چاہے وہ ونٹرزوں چاہے سمرز کے اندر یہاں کی میوہ گاڑیاں سٹیک ہو جاتی ہیں تو اس لحاظ سے یہ ریلوے ٹریک کافی اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کے لوگ بھی دعائیں دیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں کہ کاشیر ٹریلوے ٹریک فورن سے پیش تر مکمل ہو جائے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس بریج پر آج جو ہے ٹرولی انسپیکشن ہوا ہے مرکزی ریلوے وزیر جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے کئی سارے سینئر انجنئر صاحبان بھی ان کے ہمراہ تھے آج کا دن بہت ہی گوروک کا دن ہے بھارت کے لیے جمہوین کشمیر کے لیے اتنا مہتوپون پروجیکٹ چناب بریج جو کی دنیا کا ہائیسٹ ٹریلوے بریج ہے اس بریج میں آج ٹرولی انسپیکشن کا کارکرم ہے جو کی ٹریک لے کرنے کے بعد میں پہلی بار جب ٹرولی چلتی ہے تاکہ کس طرح سے ٹریک کی کنڈیشن ہے اس سب کو مانیٹر کیا جاتا ہے ساتھیوں ادھمپور سے شرینگر اور شرینگر سے بارہ ملا یہ پروجیکٹ ریلوے کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کی جمہوین کشمیر کے اور دیش کے ہر نیواسی کے لیے بہت ہی مہتوپون ہے اور میں ماننے پردان منتری شریف نریندر موڈی جی کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں بہت جلدی دسمبر میں جنوری کے آس پاس یہ لائن کھلے گی اور اس پر ٹرین دھوڑے گی ساتھیوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیش میں ایک نئے کام کرنے کا بڑے کام کرنے کا ایک نیا یجوہ ہے ایک نیا مجاج ہے ایک نیا جوش ہے اتنا کامپلیکس انجینئرنگ کا کام اگر آپ دیکھو اس اینڈ میں بریج کی جو فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن اکیلے آدھے فوٹبال فیلڈ کے برابر ہے اتنی بڑی فاؤنڈیشن اور چونکہ یہ سیزمک زون ہے ریٹر اسکیل آٹھ کے حساب سے اس بریج کو تیار کیا گیا ہے تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ قریب قریب اٹھارہ ہزار ڈیوڈیک بارز یوز کیے گئے ہیں اس کی سٹرنٹ لانے کے لیے پھر اٹھائیس ہزار ٹن کا سٹیل یوز کیا ہے قریب قریب چھہسو کلومیٹر کی ویلڈنگ ہے یعنی چھہسو کلومیٹر کی ویلڈنگ کا مطلب ہوا کہ جمہوں سے دلی تک جانے تک کی ویلڈنگ ہے یہاں ایفیل ٹاور سے بھی اونچہ ہے یہ بریج اس کا ایک ایک پیر کتب منار سے اونچہ ہے اتنا وشال اتنا بڑا انجنیرنگ چیلنج تب ہی پورا ہوتا ہے جب دیش کا نترکب اتنے بڑے کام کو ہاتھ میں لے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک کم فوکسٹ وے میں لیزر شاپ فوکس کے ساتھ کام کرتا ہے ایسے ہمارے پردان منتری شریف نریندر موڈی جی جو کی دیش کے کونے کونے کو ریلوے سے جوڑ رہے ہیں اچھی ٹرینز لا رہے ہیں اچھی اسٹیشنز بنا رہے ہیں چلے ریلوے کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر انہوں نے ریلوے کو ایٹی فائی پرسنٹ الیکٹریفکیشن کی ہے یعنی اب یہ جو ریل چلے گی بعض طور پر سرکار اسے بجلی پر چلانا چاہتی ہے اس پر کوئی بھی دوسرا کوئی اندن نہیں ڈالا جائے گا بلکہ بجلی پر چلائے جائے گا اور اس حوالے سے ایٹی فائی پرسنٹ الیکٹریفکیشن جو ہے روٹ کی وہ جمہو کشمیر کے اندر مکمل ہوئی ہے بات کرتے ہیں پی ڈی پی صدر محبب مفتی کی جن کا آج ٹویٹ آیا تھا اور ایک ٹویٹ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کرن بھائی پٹیل جو کہ کافی مشہور بھی ہے جمہو کشمیر کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر بلکہ کافی معروف بھی تھے اور جیسے ہائی پروفائل سیکیورٹی بھی دی گئی تھی وی وی آئی پی پروٹوکال بھی انہیں جمہو کشمیر کے اندر دیا گیا تھا پھر سیکیورٹی ایجنسیز ہویا جمہو کشمیر سرکار ہوں ان پر سوالات اٹھائے گئے مرکز سے لے کر جمہو کشمیر تک جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اور کہا کہ یہ کون سی سیکیورٹی ہے یہ کون سی سیکیورٹی نہیں ہے کہ آپ فیک کون مین کو آپ نے جمہو کشمیر کے اندر سیکیورٹی دی ہے اور انہیں بڑے بڑے ہوتیلز کے اندر ایکومیڈیشن دی گئی نہ صرف اتنا بلکہ فوج کے ساتھ بھی اس سے ملاقات کرایا گیا ہے پیڈی پی صدر محبا مفتی نے کہا کہ جبکہ کرن بھائی پٹیل کے دوخہ دڑی ایکٹ کا وردہ فاش ہو چکا ہے اس سے بڑا جمہو کشمیر کے حالات کو نارمل دکھانا ہے یعنی جمہو کشمیر کی سٹویشن کو پیڈی پی صدر محبا مفتی نے کرن بھائی پٹیل سے مناسبت کی ہے یعنی پیڈی پی صدر کا کہنا ہے کہ جس طرح کرن بھائی پٹیل ایک فیک انسان تھے اور اس نے پھر اپنی فیک آئی ڈی بنائی تھی اور فیک اپنا پروفیشن بھی بنائی تھی اور اپنا فیک ڈیسگنیشن بھی دی تھی اور پھر جمہو کشمیر آ کر اس نے پیش کیا تھا کہ وہ ایک پی ایم او کے دفتر میں کام کرنے والا آلہ آفیسر ہے اسی طرح سے جمہو کشمیر کی سٹویشن کو جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے ابزل ہے بہترین ہے یہ بھی کرن بھائی پٹیل کی طرح ہے بلکہ محبو مفتی نے کہا کہ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات کو نارمل دکھایا جاتا ہے محبو مفتی کا کہنا ہے کہ اصل صورتحال کے برعکس جمہو کشمیر کے حالات کو متوازی بنانا اور پھر اس پر یقین رکھنے والے کشمیر بنا کر پیش کیا جاتا ہے نٹشنل میں محبو مفتی ہی کہتی ہے کہ جس طرح سے پٹیل کرن بھائی پٹیل جمہو کشمیر کے اندر یہ بھی ہے کہ یہاں کی سٹویشن کو بہترین کرا دیا جاتا ہے پورامن کرا دیا جاتا ہے راہول گاندی ملک کے سب سے بڑے ایمان پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفائی کیا ہوئے کہ اس کے بعد اس کا ٹویٹر ہنڈر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے وہ ہم آپ کے نظر کریں گے یہ ہے راہول گاندی کا وہ پروفائل جو ٹویٹر کا ہے جس میں انہوں نے اپنے ریڈ مارک میں ہم نے دکھایا ہے کہ جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ڈسکوالیفائی ایم پی یعنی یہ اپنا جو پروفائل ہے وہ انہوں نے ایڈٹ کیا کیونکہ آپ کو یادی ہوگا سورت کی ایک عدالت نے راہول گاندی کو دو سال کی سزا سنائی تھی اس وجہ سے کہ انہوں نے موڈی کاس کا لفظ استعمال کیا تھا اور اس پر حد کے عزت کا کیس جو گجرات کے ہی ایک لوگ سبا نہیں بلکہ ویڈان سبا ایک ممبر تھے اور انہوں نے کیس کیا تھا جس پر اب انہیں دو سال کی سزا سنائی گئی اور جب کسی کو بھی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے بعد قانون ہے کہ اسے ڈسکوالفائی کیا جاتا ہے اگر وہ کوئی بھی ممبر ہے تو اس طرح سے راہول گاندی نے بھی اپنے آپ احتجاج ان نہیں بلکہ تنقید انہوں نے کہا سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھایا کہ دے ڈسکوالفائیڈ ایم پی ادھر جب پورے ملک کے اندر راہول گاندی کی ڈسکوالفیکیشن یا اسے سزا سنانے کو لے کر احتجاج ہوئے ہیں وہی پر اشوک کول جو کی جمع کشمیر کے اندر بارتے جنتہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہے انہوں نے کہا کہ راہول گاندی کو بی جے پی نے ڈسکوالفائیڈ نہیں کیا بلکہ راہول گاندی کو قانون نے ڈسکوالفائیڈ کیا ہے اشوک کول کا کہنا ہے کہ اس کا کیس یعنی راہول گاندی کا کیس چار سار سے چڑھ رہا تھا جج نے فیصلہ سنایا اور قانون کہتا ہے کہ جو کوئی ممبر مجرم کرا پایا جاتا ہے اور اسے سزا سنائی جاتی ہے تو اس کی لوگ سبا ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے ویسے راہول گاندی پہلے ایسے ممبر نہیں ہے بلکہ بی جے پی کے بھی چار پانچ ممبران سمیت بیس کے قریب لوگوں کو بھی اس عمل سے گزرنا پڑا تو راہول گاندی پہلے وہ چہرے نہیں ہے جس سے اب احتجاج کرنا پڑے کرنا ہے ویسے کیا ہے کہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کی صدستہ رد کی ایسا نہیں ہے چار سال سے وہ وہاں چل رہا تھا عدالت میں اس کا کیس اور اس کیس کے پاس عدالت کے جج نے فیصلہ دیا اور قانون ہمارا کہتا ہے کہ اگر کوئی صدست سے اور اس کو کنوکٹ ہو جائے گا اس کو سزا ہو جاتی تو اس کی صدستہ اسی سمجھ رد ہو جاتی ہے اور ابھی تک کیول راہول جی کی رد نہیں ہوئی ہے بیس سے ادھک لوگوں کی رد ہوئی ہے چار پانچ بارتی جنتہ پارٹی کے بھی صدستوں کی صدستہ رد ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات ہے یہ بنا رہے ہے یہ کوئی بڑا اشہ اور یہاں حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں اور اچھے ہوں گے اور الیکشن بھی ہوگا اور اچھے حالات کشمیر کے ہوں گے سر اگلی خبر میں بات کرتے ہیں کانگریس کی کیونکہ کانگریس بھی ملک بھر کے اندر جہاں احتجاجی لہر جاری رکھی ہوئی ہے وہیں پر سرینگر کے اندر بھی آج کانگریس پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سرینگر کے اندر اس مظاہرے میں تارے اکمیت کا رب بھی تھے گلاہمد میر جو کہ سابقہ صدر ہے کانگریس کے وہ بھی تھے گلاہمدوی مونگا بھی تھے اور بھی لیڈران یہاں پر تھے سرینگر سنگھ چینی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں پیرزادہ محمد سعید بھی اس میں نظر آ رہے ہیں اور نہ جانے کتنے کانگریس ورکران جو یہاں پر احتجاج کر رہے تھے اور اس موقع پر گلاہمد میر نے کہا کہ پرنیمٹ نے گیر جمہوری طریقے سے راہول گاندی کی ڈسکوالیفکیشن کی ہے آج ملک کے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ کس کانون کے تحت انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے یہ گلاہمد میر کہتے ہیں حالانکہ اشوکول کہتے ہیں کہ اسے کانون کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا لیکن گلاہمد میر کہتے ہیں کہ کس کانون کے تحت انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا راہول گاندی ملک کی ایک توانہ آواز ہے ایک مضبوط آواز ہے جو گریبوں بیرزگاروں اور ضرورت مندو کی آواز ہے یہ گلاہمد میر کہتے ہیں گلہ احمد میر یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار راہول گاندی کی آواز بند کرنے کی لاکھ کوشش کرے تو اور کروڑوں آوازیں اٹھیں گی انہوں نے کہا کہ اڈانی کی شیل کمپنی کے ذریعے بیس کروڑ روپے خرچ ہوا ہے اس کا کوئی مالک کیوں نہیں نکل رہا ہے یہی سوال جب راہول گاندی پوچھ رہا ہے تو ایک موڈی کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پارلیمنٹ نے غیر جمہوری طریقے سے انکانسیوشنل طریقے سے ڈسکولیفیکیشن راہول گاندی کی انجام دی آج دیش جاننا چاہتا ہے کہ یہ کون سا قانون ہے کون سا طریقہ ہے جو آپ نے اکتیار کیا جس کے تحت آپ نے ایک مضبوط دیش کی آواز ایک بلند آواز گریبوں کے آواز نوجوانوں کے آواز کسانوں کے آواز کو بند کرنے کی کوشش کی اس سے رہول گاندی نہ ڈرنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں ایک آواز وہ بند کریں گے کروروں آوازیں سڑگو پر نکلیں گی کروروں آوازیں رہول گاندی کے بدلے یہی سوال پوچھیں گے بیس ہزار کرور اڈانی کے شل کمپنیز کے تھرو انویسٹ ہوا ہے تو یہ بیس ہزار کرور کس کے ہیں اس کا مالک کیوں نہیں نکل رہا ہے کوئی وہ سوال جب رہول گاندی پوچھ رہا ہے تو پوری سرکار کو پوری منسٹری کو پورے تنتر کو ملہب ہیٹ ہوتی ہے اور وہ ایک موڈی کو بچانے کے لیے سامنے آتے ہیں مگر سوال جوں کا توں ہے کانگریس پارٹی اور کانگریس کے لائک مینڈڈ جو اب دیش میں تقریباً بہتات میں ہے سارے لائک مینڈڈ پارٹیز اس وقت ایک سوال پوچھ رہے ہیں بیس ہزار کرور اڈھانی کے شل کمپنیز میں فورن مینی آیا ہوا ہے یہ دیش جاننا چاہتا ہے یہ کس کا پیسہ ہے آیا کہاں سے آج ہمارا انہی دو مدنوں کو لے کر یہ سنکلف 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 جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ دیش واپی ہے تو اس لئے آگے آگے اس کے اور پروگرام بنیں گے پورے دیش میں آج ہی آپ نے سنا راجگاٹ میں جاننے کا تھا ساری سینئر لیڈرشپ کو وہاں دفعہ ایک سو چوالیس لگا کر نہیں دیا آخر کار یہ مومنٹ تو بڑھتی جائے گی ایک دن آپ سنیں گے پورے دیش میں دفعہ ایک سو چوالیس جمچہ پورے دیش دوڑا کے اندر بھی کانگریس ورکروں کی جانب سے ایک احتجاجی مظہرہ کیا گیا جس دوران راہول گاندی کو لے اکبر اکبر پھر سے آواز اٹھائی گئی اور راہول گاندی کے حق میں بھی نارے بازے کی گئی اس موکے پر کیا کچھ کہا گیا آئے دیکھتے ہیں انہوں نے جو انڈیموکریٹک سٹپ اٹھایا ہے یہ تو اٹھاتے جا رہے ہیں جہاں تک راہول گاندی جی کا تعلق ہے راہول گاندی جی نے جب بھی پارلیمنٹ بات بات کی پارلیمنٹ میں انہوں نے لوگوں کی بات کی یہاں کی ویروزگاری کی بات کی لوگوں کی پریشانی کی بات کی اور راہول گاندی جی نے یہ کوشن وہاں کیا کہ بھائی ایسا کیا ہے کہ چند لوگ جو ہے وہ ہندوستان کی اکانومی کو چلا رہے ہیں اتنا کیا ہے کون سا ہمارے موڈی جو ہے وہ ایڈانی کے ساتھ کون سے ان کے تعلقات ہیں کون سے ریلیشنز ان کے ہیں کہ جہاں بھی کوئی بزنس ہے وہ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں اور اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے اور حالی میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ اگر گجرات میں کہیں ایڈانی نے بیس ہزار کروڑ رپیہ جو انویسٹ کیا ہے کہ بھائی وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں جہاں تک سسپنشن کی بات ہے راہول گاندی کی تو یہ بلکل بے بنیاد ہے انڈیموکریٹک فیصلہ ہے کیونکہ دیکھو اس وقت ہمارے راہول گاندی جو ہے جو ستیہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں سچائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور مہنگائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں گریبوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو جو بھی گریبوں کی لڑائی لڑتا ہے یا تو سچائی کی لڑائی لڑتا ہے تو موڈی سرکار ان کو کہیں نہ کہیں پسانے کی کوشش کرتی کیونکہ موڈی کو نظرین سرینگر کے لالچو کے اندر گھنٹا گھر ایک مثال ہے ایک نشانی ہے ایک سمبل ہے اور اس سے جمع کشمیر کہاستر کشمیر وادی کی پہچان ہے لیکن آپ کو ہم بتاتے چلے کہ یو دوسرینگر کے لالچو کا یہ گھنٹا گھر ایک مرکز اور نشانی بنی ہوئی ہے وہی وہ کوئی جماعت نہیں جو اس گھنٹا گھر کی اہمیت سمجھتے ہوئے جنڈہ نہ چڑھاتی ہے لیکن اس گھنٹا گھر کے چاروں طرف جو کلاک لگے ہیں جو گڑیاں لگی ہوئی ہیں اس میں ایک ہی بازار کے اندر چار وقت جو ہے اس گڑی کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں بعض گڑیاں خراب بھی ہو چکی ہیں اور ہماری ایڈمیسٹریشن شہری سنگر کو سمارٹ بنانے نکلی ہے لیکن گڑی ٹھیک نہیں کی جاتی ہے اور سمارٹ بنانے نکلی ہے اب جبکہ کئی بار اس حوالے سے آواز بھی اٹھائے گئے لیکن پھر بھی جو کنسرن آفیشلز ہیں ان کی نیند نہیں ٹوٹتی ہے اور یہ مرکز بھی ہے یہاں پر لوگ باہر سے بھی آتے ہیں جب باہر کے لوگ یہاں پر آ جائیں گے لالچوک دیکھنے کے لئے جہاں پر انہیں پتا چلے گا کہ بی جے پی کہاں پر ایجنڈا لہراتی ہے کانگریس کہاں پر ایجنڈا لہراتی ہے کوئی اور تنظیم کہاں پر ایجنڈا لہراتی ہے کیا وہی یہ لالچوک ہے پھر یہاں آ کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ گڑیوں کی سوئی ہی نہیں ہے یا گڑی کا کھوئی ٹائم ہی نہیں ہے یا دن کے ایک بجے یہاں شام کے چھے بجے ہوتے ہیں تو ایمپریشن کیا جائے گا ایسی ایڈمیشن کو تھوڑی سی شرم بھی ہونی چاہیے اور ایڈمیشن کو اس پر سوچنا بھی چاہیے فیصل ہمارے نمائندے لالچوک سے ہی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کچھ دیکھا ہے اس وقت میں موجود ہوں سرنگر کے گھنٹا گھر کے سامنے اور آپ کو پتا ہوگا یہ جو گھنٹا گھر ہے پورے ملک میں مشہور ہے کیونکہ یہ لالچوک جو ہمارا بزنس ہب ہے اس کے بیچوں بیچ ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ جب کبھی بھی کوئی سیاہ آتا ہے تو یہ گھنٹا گھر جو ہے اس سیاہوں کا مرکز رہتا ہے سیاسی ریلی ہو تو یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے کوئی بھی پروٹسٹ ہو تو یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ مرکز ہے پورے کشمیر کا لیکن آپ کو میں آج ایک چوکانے والی بات بتا دوں کہ یہ جو گھنٹا گھر ہے اس میں چار کلوک لگے ہوئے اور چار کلوکوں میں جو ہے چار ٹائمیںگز ہے آپ کو میں دکھ graduationا چاہوں گا کہ یہ جو ایک سیڈ ہے یہ کلوک جو اس پر لگا ہوا ہے یہ جو پوری طریقے سے بیٹھا ہوا ہے اور رائٹ سیڈ جو اس کا کلوک ہے اس میں اس وقت قریبا ساڑے بارہ بجے ہوئے ہیں ایک اور جو اس مرکز سیڈ کا جو کلوک ہے اس میں ایک بجے ہوئے ہیں اور جو اس سیڈ کا یہ لیفٹ والا سیڈ ہے اس میں اس وقت سوا سات بجے ہوئے ہیں یعنی یہ جو مشہور گھنٹا گھر ہے بلکل لالچوں کے بیچوں بیچ ہے اس میں جو چار کلوکس لگے ہوئے ہیں چاروں کے جو ڈیفرنٹ ٹائمنگ ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بلکل بڑا مشہور گھنٹا گھر ہے یہ ملک میں مشہور ہے جب بھی سیاہ آتے ہیں تو پہلے یہاں پہ پہنچے ہیں جب بھی کوئی فورینر آتا ہے یہاں پہ پہنچتا ہے یہاں پہ فوٹو کھیچتا ہے اور مرکز رہتا ہے ہمیشہ سیاہوں کا یا جو یہاں کے لوکل ہیں ان کا بھی یہ مرکز رہتا ہے لیکن بدقسمتی یہ بات ہے کہ پورے شہر میں اس وقت سمارٹ سیکیتات کام چڑھ رہے ہیں کروڑوں روپیہ جو ہے اس وقت لگایا جا رہا ہے لیکن کسی کا بھی فوکس کسی کا بھی توجہ ان کلوکس پہ ابھی تک نہیں پڑھا کہ کافی ٹائم سے یہ کلوکس بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی ٹائمنگ ہی نہیں ہے ایک کلوکن میں بیٹھا ہوا ہے لیکن کسی کا بھی ابھی تک اس میں کوئی توجہ نہیں رہی جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے سیاست دانوں وہ بھی سب سے پہلے یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں کوئی سماجی کارکنوں وہ بھی سب سے پہلے یہاں پہ پہ پہنچتا ہے احتجاج کی بات تو سٹارٹ یہی سے ہوتا ہے سیاستی ریلی کی بات تو یہی سے ہوتا ہے لیکن ابھی تک اس گھنٹا گر کی جو کلوک سے اس پر کسی کا دیان نہیں گیا کیوں آج تک ان کی ٹائمنگ جو ہے غلط رہی کیوں اس کو آج تک ٹھیک نہیں کیا گیا بڑا ہی اہم سوال ہے ایڈمیسٹریشن پر کیونکہ کیوں آج تک اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی کیوں اس کو آج تک اس کی ٹائمنگ جو ٹھیک نہیں کی گئی کیمرمن خان مدسر کے ساتھ میں فیسر یاد یہ تھا مرکز کا حال یعنی لالچوک کا حال وہ لالچوک جہاں پہ ہر کوئی جنڈا لہرانے کے لیے آتا ہے اور ہر کسی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کب لالچوک آ جائے اور جنڈا لے رہا ہے لیکن اس لالچوک کی ٹائمنگ جو کلوک ٹاور کی ٹائمنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ نے خود بھی دیکھایا فیصل نے بھی دیکھایا ناظرین جب سے ماہی رمضان شروع ہوا ہے تب سے لے کر لگاتار ہمارے نیوز روم کو بھی یہ شکایات موصل ہو رہی ہیں کہ وادی کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں بجلی کی جو کٹوٹی ہے وہ شروع ہو چکی ہے گیر اعلانیا کٹوٹی شروع ہو چکی ہے اور اس حوالے سے متعدد علاقوں کے لوگ آئی روز احتجاج کرتے ہیں اور یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی ان متبرک ایام کے دوران شروع ہو چکی ہے حالانکہ ماہی رمضان سے قبل ہی میٹنگیں بھی ہوتی ہیں پھر جو انتظامیاں ہے وہ بلند بانگ دعوی بھی کرتے ہیں بجلی ہو پانی ہو دیگر چیزیں ہو بنیادی سہولیات ہو اس کو واپر مقدار میں دستیاب رکھنے کی لیکن بجلی کو لے کر جمکشم سرکار کی پول کھل گئی ہے ترال کے لوگوں نے بھی آج اسی طرح کی شکایت کی اور ترال کے اندر لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہی رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے کے ساتھی بجلی کٹوٹی میں بے تہاشا اضافہ ہوا جس سے مقامی لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا لوگوں نے بتایا کہ جو مہارش کے مہینے میں محکمہ بجلی نے نیا شیڈیول جاری کیا تھا لیکن اس سکیڈیول کے مطابق پورے سب زلہ کو بجلی فرہم نہیں کی جاری ہے لوگوں نے مزید بتایا کہ سہری اور اپتاری کے اوقات میں بجلی کی آنکھ مچولی زیادہ رہتی ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے یہاں اکرال میں میں بتاؤں گا کہ رمضان سے پہلے جو بجلی یہاں پر مہیا تھی اس سے رمضان کے مہینے بتر پوزیشن ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیا شیڈول انہوں نے دیا ہے اس میں چار گھنٹے کے بعد کٹ ہوتی ہے لیکن وہ چار گھنٹے ہم نے بجلی دیکھی نہیں جن بر جو دن کا ماہور ہے دن میں بجلی دس منٹ رہتی ہے دس منٹ کے بعد گائب ہو جاتی ہے پھر دس منٹ چھوڑتے ہیں یہی کٹ ہوتی دس دس منٹ کے بعد جاری ہے شام کے وقت کچھ فرق رہتا ہے لیکن جو شیڈول انہوں نے دیا ہے اس شیڈول کے حساب سے بجلی ہمیں مہیا نہیں ہے ہمارا کٹیل منٹ سکیڈول تھا ہے ہمارا میکنگ شور کہ یہ پروپرلی ایڈھر ہو لیکن پچھتے کچھ دنوں سے جو ہمارا موسم ہے اس میں تھوڑی چینجز آگئی ہمارا جو لوڈ ہے سٹیشن پہ وہ بڑھنا سٹارٹ ہو گیا اور ہمارے کو جیسے ہی گائیڈ لینز بیمنا سے اور باقی گریڈ سٹیشن سے اویل ہوتی ہیں اسی کو اکورڈنگ کرتے ہیں اس کو سسٹم کنسٹینز کو دیکھتے ہوئے اور سسٹم کا اپ لفٹ کرنے کے لیے ہمیں فورس کٹ کرنے پڑتے ہیں کچھ موروے